آداب نمشکر دوستو میں ہوں عاصف اور آج آپ کو اتر پردیش کی راج دھانی کے لکھنو میں ایک ایسی جگہ پر لائیا ہوں جو لکھنو کی سگنیچر بلڈنگ ہے آج آپ کو ہم نوابوں کا بنوایا ہوا ایک شاندار دروازہ دکھانے لائے ہیں اس دروازے کو رومی گیٹ کہا جاتا ہے کیا ہے اس کا اتحاس کیا ہے اس کے نرمار کے پیچھے کی وجہ اور یہ دروازہ کیوں اتنا خاص ہے سب کچھ آپ کو ہم بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کی واسکلہ سے روبرو کرائیں گے ہم اس دروازے کے پاس چلیں اس سے پہلے آپ کو یہاں سے اس کا شاندار نظارہ دکھانا چاہیں گے دیکھیں سامنے آپ کو رومی گیٹ نظر آ رہا ہے اگر اس کی ہم واسکلہ کی بات کریں تو یہ ایرانی اور رومن شیلی میں بنا ہوا ایک شاندار دروازہ ہے اگر آپ اس کی محرابوں پر نگاہ ڈالیں تو یہ کمان کی طرح اس کی ڈیزائن اکیری گئی ہے اور اس کے نیچے جو کنگورے بنائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں اور اس میں پلاسٹر کے اوپر شاندار ڈکاشی کو اکیرہ گیا ہے اگر آپ سب سے پہلے اپنی دگاہوں کو اوپر لے کے جائیں تو دیکھیں آپ کو ایک گرزی نظر آ رہی ہوگی گرزی پر کمل کی پنکھڑیوں جیسی حاکرتی بنائی گئی ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ناکھنی کے کاٹوں جیسی ڈیزائن نظر آئے گی اور وہاں پر آپ کو محراب نظر آئے گی اگر ہم اس کی واسطکلا کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں گے دونوں طرف آپ کو محراب نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر چھٹے چھٹے آپ کو پرجیاں نظر آئیں گی دروازے کے پاس چلتے ہیں اور پاس سے آپ کو اس کی واسطکلا اور اس کے اتحاس سے روبرو کراتے ہیں دروازے کے پاس آگئے ہیں یہاں سے آپ کو ہم مگر اس کی واسطکلا دکھائیں تو اندر دیکھیں کہ ہاف راؤنڈ میں اس میں ڈیزائن کرو لے کے بنائی گئی ہے اس کے اندر دیوار پر ہی محرابوں کو اکیرا گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی اب تین محراب نظر آئے گی اس دروازے کو ترکش گیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ تھی اس سمیہ وہاں کے محل کے دروازے کی کاپی کر کے بنایا جاتا تھا اس دروازے کو بابِ ہمائیو کہا جاتا تھا اسی ڈیزائن سے پرباوت ہو کے اس رومی دروازے کو بنایا گیا ہے اگر ہم اس کے واسطکار کی بات کریں تو اس کے واسطکار کیفائیت اللہ تھے جنہوں نے بڑا امام بارہ آصفی مسجد اور باوڈی کا جو نرمال کیا تھا انہوں نے ہی اس کا بھی ریزائن تیار کیا تھا کیفائیت اللہ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کے مکھ واسطکار کے رشتے دار ہوا کرتے تھے اور انہوں نے یہاں پر ایک بڈ ڈالی تھی ایک ٹینڈر ڈالا تھا جس میں نواب آصف الدولہ کو ان کی ڈیزائن پسند آئی تھی اور پھر یہاں پر کئی امارتوں کا انہوں نے نرمال کار کرایا تھا سامنے آپ کو یہ بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ کیفائیت اللہ کے دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے بہت خوبصورت اور آکرشت نظر آ رہا ہے ہم پاس چلیں گے اس کی اور واسطکلہ سے روبرو کرائیں گے اس سے پہلے اس کے دونوں طرف دیکھیں محراب نظر آ رہی ہے محراب کے اوپر جو دو فلور نظر آ رہا ہے یہاں پر کسی سمیہ رونک رہا کرتی تھی ہم اور پاس چلتے ہیں یہاں سے آپ رومی دروازے کے اندر کا دش دیکھیں تو کتنا شاندار نظر آئے گا کافی اونچا اور بلند دروازہ ہے اور یہ ہاف راؤن میں بنا ہوا ہے بہت خوبصورت اور آکرشت دروازہ ہے آج یہ لکھنو کی سگنیچر بیلڈنگ ہے کسی وقت اس کے نیچے سے لوگوں کا آوہ گمن ہوا کرتا تھا لیکن سرچہ کی درشت سے اب یہ بند کر دیا گیا ہے رومی دروازے کا ہم نے یہ حصہ آپ کو دکھایا اب ہم آپ کو لے کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں اور وہاں سے اس کی واسطکلہ اور دیزائن کو سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے کا حصہ ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی رومی دروازے کے دوسرے چھوڑ پر آگئے ہیں یہاں سے آپ کو اس کی واسطکلہ اور بناور دکھانا چاہیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے تو یہ دروازہ تین فلور کا تین تل کا نظر آئے گا نیچے آپ کو تین محراب نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھیں گے ایک تل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی دھیر ساری محراب نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی نگاہوں کے لے کے جائیں گے تو تیسرا تل نظر آ رہا ہے اس رومی دروازے کے اوپر جانے کے دو راستے ہوا کرتے تھے سامنے ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا دروازہ لوہے کا بعد میں یہ دروازہ لگایا گیا ہے لیکن آپ اس سوچھا کی درست سے اس کو بند کر دیا گیا ہے اسی پرکار ادھر بھی ایک دروازہ ہوا کرتا تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اس رومی دروازے کی جو ایک اور خاصیت ہے کہ آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اونچی محراب نظر آئے گی لیکن اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر تین تل نظر آئے گا بناوٹ اور ڈیزائن یہاں پر دیکھیں تو بلکل یہاں الگ ہو جاتی ہے اور سامنے سے بلکل الگ ہو جاتی ہے سامنے آپ کو رومی دروازہ نظر آ رہا ہے اگر اگر ادھر آپ نگاہوں کو لے کے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا امام بڑا نظر آ رہا ہے اس کو بھی نواب آسف و دولہ نے بنوایا تھا جو بہت آکرشک بہت خوبصورت امارت ہے اور اس میں آسفی مسجد اور پاولی بھی ہے جب نوابیت کا دور تھا تو اس دروازے کے یہ جتنے آپ کو روشندان نظر آ رہے ہیں وہاں پر چراغ روشنی کے لیے رکھے جاتے تھے شام ہوتی ہی یہاں پر چراغ کی روشنی سے یہ دروازہ اور بھی خوبصورت نظر آتا تھا آپ کو سامنے اس کے ایک حسین آباد گیٹ نظر آئے گا دونوں گیٹوں پر جب روشنی ہوا کرتی تھی تو اس دور میں ایک الگ ہی خوبصورتی اور ایک الگ ہی نظارہ ہوا کرتا تھا دوستوں آج ہم نے آپ کو لکھنو میں حسین آباد علاقے کا رومی دروازہ دکھایا جس کا اپنا احتیاسک محت ہے جو لکھنو کی پہچان ہے جو نوابیت کے دور کی ایک بڑی عمارت ہوا کرتی تھی جس کو آسفت دوران نے بڑے ہی شوق سے بنوایا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور ہمارا یہ چینل پسند آیا تو آپ ہسٹورک آسف کو لائک کیے سبسکرائب کیے اور اسی برکار کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے آسف کو پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت